ایک بار ایک گریب آدمی ایک سادو کے پاس آیا کچھ لوگ کہتے ہیں گوتم بودھ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا مہود ہے میں اتنا گریب کیوں ہوں سادو نے چواب لیا کیونکہ تم ادار نہیں ہوں تم دان نہیں کرتے اس لئے تم گریب ہو تھوڑا سا اچبت ہوتے ہوئے اس آدمی نے کہا دان میرے پاس خود کے لئے کچھ نہیں ہے میں دان کیسے کروں گا سادو نے کہا کون کہتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے پاس پانچ ایسے قیمتی رتن ہے جو تم جرور دوسروں کے ساتھ باٹ سکتے ہو سب سے پہلے تمہارے پاس تمہاری مسکان ہے جو تم دوسروں کے ساتھ باٹ سکتے ہو اور نہ کہوال مسکان مفت ہوتی ہے اس کا دوسروں پر ایک بہت پوزٹیو اثر پڑتا ہے تمہارا دوسرا رتن ہے تمہاری آنکھیں جن سے تم دوسروں کو بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ سکتے ہو اور ان کو یہ درش آ سکتے ہو کہ انہیں پریم کرنے والے پیار کرنے والے بہت ہیں تیسرا رت تمہاری جیوہ اپنے جیوہ سے تم ایسی باتیں بول سکتے ہو جس سے سامنے والے کے پریرنا بڑے ان کا اتصاہ بڑے انہیں یہ لگے کہ ان کی قدر کی جا رہی ہے اور پھر تمہارے پاس تمہارا دل ہے جس سے تم دوسروں کے ہتیشی بن سکتے ہو ان کی خوشے کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہارا انتیم رزن ہے تمہارا شریر جس کا استعمال تم دوسروں کی بھلائی کے لیے ان کی سیوہ کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے کر سکتے ہو مدد کیول پیسوں سے نہیں ہوتی دل سے کی گئی چھوٹی سے چیج بھی کسی کی زندگی میں روشنی لاسکتی ہے ان رتنوں کو بانٹو اور امیر بننے کا احساس کرو اس کہانی کو بتانے کا مقصد یہ کہنا نہیں ہے کہ پیسے ضروری نہیں اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں پریکٹیکل ڈیمینڈز ہوتی ہے اور انہیں پورا کرنے کے لیے پیسے تو لگیں گے نا اس کہانی کی سیکھئے ہے کہ یدی ہمارے پاس کچھ نہیں بھی ہو تب بھی ہم اپنے حساب سے اپنی شمتہ کی انصار بھلائی کر سکتے ہیں اور اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی